جی ڈی مارے گھروں میں آتا ہے آرٹینیٹنگ کرانٹ جو کہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کا ایک حاف پوزیٹیو ہوتا ہے یہ آرٹینیٹنگ کرانٹ سے اس کی سامنا ایک پوزیٹیو ہاف سائیکل ہوتا ہے اور ایک نیگٹیو ہاف سائیکل ہوتا ہے اس میں تیم öڈ�� ہوتی ہے استفادامrollات دولارت ایک کیکپیوکل کرتا ہے کپیوک ایس تا کو بنیان موت میں اس پر کو پانت ان پرمال کی تیمونشوlit چارج ہوتا رہتا ہے ایک ہاپ میں چارج ہوتا ہے دوسرے میں چارج ہوتا ہے پھر اگلے میں چارج ہوتا ہے اور اگلے میں چارج ہوتا ہے اس طرح سے یہ ویریشن جو ہو رہی ہوتی ہے فلکچویشن ووٹیج میں اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں بیسیکلی وہ اگلے چپٹرز میں ہم پڑھیں گے کہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ جو ہے وہ کس طرح سے جنریٹ ہوتا ہے اور کیسے ورک کرتا ہے یہاں پہ ہم نے جس کپیسٹر کے بارے میں پڑھنا ہے it is a device which is used to store electric charge and it is called کپیسٹر there are different types of کپیسٹر like parallel plate کپیسٹر, cylindrical کپیسٹر and spherical کپیسٹر لیکن آپ کے سلے بک میں صرف یہ ہے parallel plate کپیسٹر باقی آپ اب بھی کلاسز میں پڑھیں گے cylindrical کپیسٹر اور spherical کپیسٹر پیرلل پلیٹ کپیسٹر اس کے نام سے پتا چل رہا ہے کہ اس میں کیا ہوں گی دو پیرلل پلیٹس ہوں گی it consists of two parallel conducting plates either separated by air یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے درمیان کوئی میڈیم نہ ہو تو پھر ہم ایر یا ویکیوم کو لیں گے as medium اور by some insulating medium یا پھر اس کے درمیان ہم کوئی ایک insulating medium use کرتے ہیں called dielectric جسے ہم dielectric substance کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیسٹر چارج کیسے ہوتا ہے if plates of capacitor are connected to a source of voltage اور battery اگر ہم نے جیسے یہ battery یہ battery کا symbol ہے اگر آپ اس طرح سے صرف دو lines لگائیں گے ایک بڑی اور ایک چھوٹی تو یہ شو کرتا ہے ایک single cell کو ٹھیک ہے اور اگر آپ اس طرح سے دو cells draw کر دیتے ہیں تو combination of cells کو ہم نام دیتے ہیں battery کا ہمیشہ positive terminal کو تھوڑا سا لمبا شو کرتے ہیں negative کو تھوڑا سا چھوٹا شو کرتے ہیں symbol میں یہ voltage کا symbol ہے ہم نے positive terminal کے ساتھ جو جس plate کو connect کیا ہے اس پہ plus q charge آ جائے گا اور جو negative terminal کے ساتھ connected ہے plate اس پہ minus q charge آ جائے گا then the plate which is connected to positive terminal of battery gets positively charged and the plate which is connected to negative terminal of battery gets negatively charged as there is اب یہ دیکھیں کہ opposite charges کے درمیان ہوتی ہے force of attraction ایک plate پہ positive charge ہے دوسری پہ negative charge ہے تو ایزہ result کیا ہوگا کہ positive اور negative charge کہاں پہ concentrate ہو جائیں گے inner side of plates پہ as there is force of attraction between opposite charges that's why charge is concentrated on the inner side of plates let charge on each plate of capacitor is q potential difference between plates is v then q is directly proportional to v جہاں ہم پہ proportionality sign ہٹاتے ہیں تو ایک constant آتا ہے یہاں پہ constant ہے c c کی اس کے equal ہے q over v کے where c is constant of proportionality and known as capacitance of capacitor جو c ہے یہ capacitance کہلاتی ہے اب capacitance کیا ہے اس کو ہم اس طرح سے define کرتے ہیں the ability of a capacitor to store electric charge is called capacitance ٹھیک ہے یہ بھی آپ definition لکھ سکتے ہیں یا پھر ہاں second definition اس کی یہ بھی کر سکتے ہیں the amount of charge on plates which produces a potential difference of one word اب یہ دیکھیں ایک پلیٹ پہ پوزیٹیو چارج ہے دوسری پہ نیگٹیو چارج ہے ایک ہائی پوٹینشل پہ ایک لو پوٹینشل پہ تو یہ یہاں پہ پوٹینشل ڈیفرنس کریٹ ہو جائے گا تو جتنا چارج one word potential difference produce کرتا ہے اسے ہم نام دیتے ہیں capacitance of capacitor کا capacitance کن فیکٹرز پہ depend کرتی ہے capacitance depends on area of plates اور geometry of plates جتنا area plates کا زیادہ ہوگا جتنی بڑی plates ہوں گی اتنا ان پہ زیادہ چارج سٹور ہو سکے گا separation between plates جتنی پلیٹس کلوزر ہوں گی positive اور negative چارج ایک دوسرے کو neutralize کرنے کی ability اتنی زیادہ رکھتا ہوگا جتنی پلیٹس کے میں separation تھوڑی سی slightly آپ کہہ دیں vary کرے گی separation between plates اس حساب سے capacitance vary کرے گی medium between plates اگر آپ dialectic medium رکھیں گے تو capacitance change ہو جائے گی اور اگر ہم نے capacitor میں ایسا کرنا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان gap ہوتا ہے plates کے درمیان ہم ان کو in contact نہیں رکھتے ادھر positive چارج ہے ادھر negative چارج ہے یہ ان کے درمیان gap ہوتا ہے اگر ہم ان کو in contact کر دیں گے تو ایک دوسرے کو neutralize کر دیں گے ٹھیک ہے اور جتنی separation ہم بڑھاتے جائیں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم فیلڈ کو اتنا strong کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایسا unit of superstances is farad اور c ہمارے پاس دیکھیں کس کے equal آیا تھا q over v کے تو farad کس کے equal ہوگا charge کا unit ہے coulomb potential difference کا volt تو one farad کس کے equal ہوگا one coulomb divided by one volt اب ہم اس کو کیسے define کریں گے farad کے کو ہمیں ایسے define کرتے ہیں the capacitance of a capacitor will be one farad کب one farad ہوگی when one coulomb charge given to plates produces a potential difference of one volt between them یعنی یہی سے define کرتے ہیں capacitance of capacitor will be one farad when one coulomb charge given to plates produces a potential difference of one volt antique تھانی تھا کوium ہم burns ہم 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 ہم